اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج 18 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے منگل کا نیسون اکرام راول پنڈی کے اندر آج پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی سربراہی میں ایک انتہائی اہم ہنگامی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان کے ایٹمی پروگام کے حوالے سے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جو کچھ کہا ہے اس پر رد عمل آیا ہے پاکستان کی آرمی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج کے کور کمانڈر کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگام محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کے ایٹمی پروگام کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے لہٰذا یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر کی جانب سے یا پھر پاکستان کے اندر سے خدشات کا اظہار کے جا رہا ہے یہ خدشات بے بنیاد ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگام محفوظ ہاتھوں میں ہے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام آج جنرل باجوہ کی سربراہی میں جو کور کمانڈر کانفرس ہوئی ہے اس کے اندر جو پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس میں سوات اور دیگر علاقوں کے اندر بدمنی کے واقعات ہیں ان پر بھی غور و فکر ہوا ہے اور اسی طرح سے جو بینونی محاذ پر پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنے ہے اس پر بھی غور و فکر کیا گیا ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلئر کمانڈ اینڈ کنٹول ہے یہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے روپورٹ کے مطابقے کور کمانڈر کانفرس میں جو موجود شرکات ہیں انہوں نے موجودہ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور فوج کی آپریشنل تیاریوں کی جامعے جائزہ لیا ہے اور انہوں نے فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور ساست کہا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا واضح ہے اور افواج پاکستان اپنے رول پر مطمئن ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام آج سواد کے اندر کے پی کے میں بد امنی دہشتگردی کے خلاف عوام کے تھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے پروٹیس کیے ہے اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے چار مہینوں کے دوران پاکستان کے صوبہ کی پی کے کے اندر سوات میں مالکن ڈویجن میں منگورہ اور باقی جگہوں میں بد امنی کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں صوبائی حکومت کے مطابق ایک سو پچاس کے قریب لوگ مارے گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو رہا ہے جس کے اندر مسلح گروہوں کے حملوں میں کبھی کسی امن کمیٹی ہے اس کے شخص کو مار دیا جاتا ہے کبھی کسی پولیس اہلکار کو مار دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ سوات کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اپنی علاقوں کے اندر مختلف جگہوں میں دہشت گردوں کی موجودگی پائی جاتی ہے دیکھی جاتی ہے چنانچہ آپ جانتے ہیں پچھلے بیس سال جب افغانستان میں جنگ رہی اس جنگ کی وجہ سے سوات نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ جانتے ہیں سوات کی اندر اور اردگرد کے علاقوں کے اندر شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں تقریباً اسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں امریکہ کی جنگ کی وجہ سے اور افاج پاکستان نے بھی وہاں پر بڑا آپریشن کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہاں پر بدمنی دہشت گردی برقرار رہی اور اس وقت سوات کے لوگے اور کے پی کے لوگے دہشت گردی اور بدمنی سے شدید متاثر ہیں اس وجہ سے آج سوات کے اندر ہزاروں لوگوں نے ایک بڑا پروٹیس کیے ہیں اور ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے بدمنی پھیلانے والے اناثر کے خلاف کاروائی کی جائیں دوسری جارب ناظرین کرام کے پی کے حکومت کے خلاف شہباز شریف کے حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے وہاں کی صوبائی حکومت یعنی عمران خان کی اور عمران خان کو اس حوالے سے اختامات کرنے چاہیے جبکہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ سوات ہے کہ امپورٹڈ حکومت شہباز شریف کی حکومت ہے وہ ہمارے لوگوں کو یعنی عمران خان نے کہا کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو یعنی سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے ان کے خلاف کنٹینر لگا رہی ہے لیکن یہاں پر امن و امان کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ہے تو بھارہ ناظرین اکرام پاکستان کے اندر ہے جو رجیم چینج اوپریشن ہوا تھا جو امریکہ کی سادش ہوئی تھی اس کے بعد بدمنی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے بالخصوص سوات کے اندر کے پی کے اندر بدمنی کے واقعات بڑے ہیں دہشتگردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں یہاں تک کہ راجعین اکرام شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کے اندر بلوچستان کے اندر افواج پاکستان پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور حملوں میں اضافہ ہوا ہے پاکستانی الزام لگاتے ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشتگرد پاکستان آتے ہیں لیکن دوسری طرف ہے افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں تناؤ ہے کیونکہ افغانستان کی حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان امریکہ کو کندہ دے رہا ہے اور پاکستان سے ڈرون امریکہ کے افغانستان آتے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان کو نقصان ہو رہا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظر اکام ایک اور جو آج بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ ہے مریم نواز کے خامد کیپٹن سودر کے پاکستان کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید پر سنگین الزامات آپ جانتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی رسہ کشی ہے یہ اروج پر ہے اور اس وقت امپورٹڈ حکومت یعنی مسلم لگ نون اور پیپرز پارٹی مولانا فضل الرحمن کا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے کیونکہ عمران خان کو وہ روکنا چاہتے ہیں عمران خان ان کے کنٹول میں نہیں آ رہا ہے عمران خان ہر محاذ پر انہیں شکست سے دوچار کر رہا ہے اب جب وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر باتے ہیں تو وہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں انہیں لوگوں پر جو ماضی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یعنی عمران خان کی حکومت کے ساتھ وہ اہم محدوں پر کام کر رہے تھے اب پاکستان کے جو موجودہ کور کمانڈر بہاولپور ہیں جنرل فیض حمید یا ماضی میں ڈی جے آئی ایس ای رہے ہیں عمران خان کے دور حکومت میں ان کا بڑا شاندار رول رہا ہے جنرل فیض حمید کے بارے میں عمران خان نے ایک پوڈکاسٹ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وہ حکومت کی وہ حکومت کے آنکھ اور کان تھے جس پر مریم نواز نے بڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اب عمران خان کے آنکھ اور کان چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے عمران خان نے کہا تھا آپ جانتے ہیں یہ جنرل فیض حمید کا غالباً ایک سال ہو گیا ہے جب یہ ڈی جے آئی ایس ای تھے ان کو ڈی آئی ایس ای کے اہدے سے ہٹا کر جو پشاور کا کور کمانڈر ہے انہیں مقرر کیا گیا تھا اس پر عمران خان کو کافی اختلاف تھا اور میڈیا پر کافی یہ باتیں آئی تھی بہارہ ناظرین کعب آپ جانتے ہیں جنرل فیض حمید کی وجہ سے جنرل فیض حمید کے نام سے مریم نواز کو اور ان کے خانون کیپٹن سفدر کو نون لیگ کو پوری کو بڑی چڑھ ہے اور کئی مرتبہ ان کا نام لے کر بقاعدہ ٹی وی شوز کے اندر اور میڈیا کے اندر بھی سخت الزامات لگائے جا چکے ہیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں کیپٹن سفدر کی جانب سے اعتزاز احسن کے خلاف ایک درخواست درج کروائی گئی تھی کہ اس نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوہد باجوا کے حوالے سے ایک متنازع بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ تو تلی پر لکھے ہوئے ہیں یعنی وہ اتنے واضح ہیں کہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن ان کو انارو دیا گیا اور اعتزاز احسن کی جانب سے پاکستان کے موجود آرمی چیف پر الزام لگایا گیا اس حوالے سے جو کیپٹن سفدر ہیں انہوں نے پیٹیشن دائر کی تھی کہ انہوں نے بڑی سنگین نویت کی یہ بات کی ہے لہٰذا ان کو ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا بعد میں جو کیپٹن سفدر ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں جو وہاں پر رسمی میڈیا تھی ان سے گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کسی نے کندھا نہیں دیا ہے ہمارے تو کیسز میرٹ پر ہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو سادشیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کے موجودہ کور کمانڈر جنرل فیض کی طرف بڑا اشارہ کیا ہے لازمی کامی سے پہلے جو آصف زرداری ہیں وہ بھی جنرل فیض حمید پر بڑا سخت قسم کا ان کے خلاف بات کر چکے ہیں حیرت انگیز طور پر ایک پاکستان کے مسلح فاج کے سینئر افسر کے خلاف یہ جو حرزہ سرائی ہے اس پر ایکشن نہیں ہو رہا ہے چاہے کیپٹن سفدر ہو چاہے مسلم لگ نون ہو ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے انہوں نے ماسی کی اندر پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی افعاد کے خلاف بڑی سنگین نویت کی گفتگو کی ہیں جو نواز شریف ہے ان کا وہ پیغام آج بھی میڈیا پر موجود ہے جس میں باکستان کے آرمی چیف اور اس وقت کے لیے اسے جنرل فیض پر الزامات لگاتے تھے کہ ہمیں ہروایا گیا ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاناما اور باقی جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ جھوٹ ہیں یہ ہمارے خلاف اجنسیوں نے بنائے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو بھارہ ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی رسہ کشی جاری ہے اور اس رسہ کشی میں جو نومبر کی تاشیناتی ہے وہ بھی بڑی حائل ہے کیونکہ مسلم لیگ نون یہ الزام لگا رہی ہے کہ اگر عمران خان کو ہم الیکشن دے دیتے ہیں اور نومبر سے پہلے عمران خان کا مطالبہ پورا کر دی جاتا ہے تو پھر مستقبل میں ہمارے لئے مشکلات ہوں گی یہ ویڈیو عام کر دیں مسید خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اسے فالو کر لیں اور اسی طرح سے ہمارا فیس بک پیچ ہے غلام نبی مدنی اوفیشل اسے لائک کر لیں فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ